پنجاب ٹی وی نائنٹی ٹو کے ناظرین اسلام علیکم ناظرین کچھ بات کریں گے پاکستان مسلم علیک نون کے نراز ممبر پنجاب اسمبلین شاہد آمد خان ڈہا کے حوالے سے نواز شریف لوٹا شباہ شریف لوٹا یوسف رضا گلانی لوٹا شاہ محمود قریشی لوٹا اگر میں لوٹا ہوں تو کیا ہوا سارے ہی لوٹے ہیں شریف برادران بھی تو بیماری کا بہانہ بنا کر لندن بھاگ گئے حمزہ کو چیلنج ہے وہ مجھے پالٹی سے نکال کر دکھائیں ناظرین یہ سب کچھ اور بہت کچھ کہا پاکستان مسلم علیک نون کے ممبر پنجاب اسمبلی حاجی نشاد آمد خان ڈہا نے ناظرین اس پر بھی مزید بات کریں گے پہلے آپ کو بتائیں ناظرین حاجی نشاد آمد خان ڈہا صاحب کا تعلق جنوبی پنجاب کے شہر خانے وال سے ہے نشاد آمد خان ڈہا تقریباً چھتی سالوں سے سیاست کے مدان میں الیکشن لٹ رہا ہے پہلے خانے وال تحصیل ناظرین کے الیکشن میں حصہ لیا تو کامیاب ہو کر تحصیل ناظرین منتخب ہو گئے اس وقت ان کے بڑے بائی زہور آمد خان ڈہا ممبر پنجاب اسمبلی تھے پھر اچانک ان کے بڑے بائی ممبر پنجاب اسمبلی زہور آمد خان ڈہا اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کی وفات کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر حاجی نشاد آمد خان ڈاہے نے خانے وال سیٹی سے میمبر پنجاب اسمبلی کے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا کاغذات نامزدگی جمع کروانے پر اس وقت کاف لیگ کی پنجاب میں حکومت تھی اور چودری پرویزلائی وزیراعلا پنجاب تھے انہوں نے اپنی پارٹی ٹکٹ سے انکار کر دیا تو ناظرین ٹکٹ کے انکار کے بعد بھی حاجی نشاد آمد خان ڈاہے نے مدان خالی نہیں چھوڑا اپنے دوستوں سے مشاورت کے بعد زمنی الیکشن میں آزاد امیدوار کے طور پر حصہ لیا پہلا ممبر پنجاب اسمبلی کے زمنی الیکشن میں تقریباً سولہ ہزار کے قریب ووٹ حاصل کیے کامیاب نہ ہو سکے ناظرین پھر بھی حاجی نشاد نے حمد نہیں ہاری تقریباً تین چار ماہ بعد پھر الیکشن کا موسم شروع ہونے والا تھا جس کی کیاری اسی دن سے ہی شروع کر دی جب دوسری بار دوہزار آٹھ کے الیکشن میں حصہ لیا تو پاکستان پیپلز پوالٹی کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی اس وقت نون لیک اور پیپلز پوالٹی کا اتحاد ہو چکا تھا پھر آخری دنوں میں اس وقت پنجاب میں پاکستان مشملی نون کی حکومت تھی اور وزیر علیہ پنجاب میاں شباز شریف سے ملقات کی اور نون لیک میں شامل ہو گئے پھر جب تیسری بار دوہزار تیرہ کے الیکشن میں حصہ لیا تو نون لیک کے ٹکٹ پر کامیابی حاصل کی ایک بار پھر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن کا میدان لگ گیا اس بار حاجی نشاد آمد خان ڈاہہ چوتھی بار پنجاب اسمبلی کے انتخاب میں حصہ لے رہے تھے اور پاکستان مشملی نون کے ٹکٹ پر پھر کامیاب ہو گئے یعنی کہ مسلسل تیسری بار خانے وال سیٹی سے ایم پی اے منتخب ہوئے جس میں ایک بار پی پی اور دو بار نون لیک اسی طرح حاجی نشاد آمد خان ڈاہہ نے اپنی میمبر پنجاب اسمبلی کی ہیٹرک مکمل کی تو ناظرین بات کرتے ہیں آج کل کی اور چھے ماہ قبل کی جب نشاد آمد خان ڈاہہ نے سی ایم پنجاب سے لاہور میں اور بنی گالہ میں وزیر آزم پاکستان جناب عمران خان سے ملاقات کی جیسے ہی نشاد آمد خان ڈاہہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات کی تصویر منظر عام پر آئی تو ایک نئی بحث چھڑ گئی کہ نون لیک ایم پی نشاد آمد خان ڈاہہ نے نون لیک کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لی ہے ان کے حلقے میں اور میڈیا پر یہ بحث عام تھی کہ نشاد آمد خان ڈاہہ کا موقع بھی سامنے آ گیا کہ نون لیک چھوڑی ہے نہ ہی پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی ہے وزیر آزم عمران خان اور وزیر آلہ پنجاب سے ملاقات کی ہیں اپنے حلقے میں ترکیتی کاموں کے حوالے سے ناظرین کچھ ذکر کرتے ہیں جب وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار نے خانے وال کا دورہ کیا تو پی ٹی آئی رہنماؤں سے سرکٹ اوز خانے وال میں ملاقات کی اس وقت بھی حاجی نشاد آمد خان ڈاہہ موجود تھے تو ناظرین نراز میبر پنجاب اسمبلی نون لیک حاجی نشاد آمد خان ڈاہہ نے وزیر آلہ پنجاب عثمان بزدار سے ملاقات کی ہے ان کے ہمراہ دیگر میبران پنجاب اسمبلی بھی موجود تھے ان میں سے کسی کا بھی میڈیا پر کوئی بیان خاص سامنے نہیں آیا جو بیان میبر پنجاب اسمبلی حاجی نشاد آمد خان ڈاہہ کا سامنے آیا ہے اس کے مطابق ٹی وی ٹاک شو میں انہوں نے سوالوں کے جواب کے دوران اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میں نے کوئی پالٹی سے گرداری نہیں کی اور نہ ہی میں نے ابھی تک نون لیک کو چھوڑا ہے ایک اور سوال پر انہوں نے کہا کہ حمزہ صاحب پالٹی کے لیڈر ہیں جو کاروائی کریں گے کر سکتے ہیں میں ان کا جواب دوں گا پھر اچانک ایک سوال کیا انکر کی جانب سے جس کی جواب میں حاجی نشاد آمد خان نے کہا کہ میں لوٹا ہوں تو نواز شریف لوٹا شباز شریف یوسف رضا گلانی لوٹا شاہ محمود قریشی لوٹا اگر میں لوٹا ہوں تو کیا ہوا سارے ہی لوٹے ہیں ایک اور ٹی وی ٹاک شو میں کہا کہ شریف برادران بھی تو بیماری کا بہانہ بنا کر لندن باگ گئے ہم پر تارڑ کو مسلط کر دیا میں نے ابھی تک بھی نون لیک کو نہیں چھوڑا ہے میں نے اپنے ہلکے میں ترکیتی کاموں کے حوالے سے ملاقات کی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزار سے میں نے کوئی کریپشن نہیں کی نہ ہی میرے خلاف کوئی کیس ہے نہ ہی میری فائل ہے انشاءاللہ ناظرین ہم کوشش کریں گے نشاد آمد خان ڈاہا صاحب سے ملاقات اور مکمل سیاسی صورتیال پر بات چیت کرنے کی پھر وہ ویڈیو بھی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کریں گے جس میں ہمارے ساتھ ہوں گے ممبر پنجاب سمبلی نشاد آمد خان ڈاہا صاحب